یہاں بچیاں بیٹھو ہی ہیں جن کو بھی اس چیز کی بڑی انکریجمنٹ ہوگی کہ یہ جس چیز کو ہم نسوانیت کہتے ہیں یہ نسوانیت میں اصل میں بڑھائی طور پر نیو سمجھ لیجئے کہ کائرات کی جتنی تحریکی خوتیں ہیں وہ نسوانی ہوتی ہیں اصل میں کائرات کی جتنی جمالی خوتیں ہیں وہ سانی نسوانی ہوتی ہیں ایک انسان کے اندر اگر ایک مارد ہے اور اس کے اندر ایک بے بنا جمالیت ہے استعانیٰ اس کا مدر ہے اس نے اپنے اندر کی نسوانیت کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندرہ ہی ہار مرد کے اندر لیا نسوانیت رکھی ہے ہر عورت کے اندر مردانیت رکھی ہے یہ اللہ تعالی کی خیل قیسم کا ایک ٹھیک بیلنس رکھا ہوا ہے اصوی اور انسانوں میں تو جو جو اب اپنی شحصیت کی نسوانیت کو نکھار دے گی میں مرد کے Tongen سے کہ رہا ہوں وہ مرد اپنے شہسیت کی جب نسوانیت کو نکھارتا ہے تو اس کے اندر نرمی آتی ہے اس کے اندر جمال آتا ہے اس کے اندر خوبصورتی نکرتی ہے وہ جھگڑوں سے کانفریکٹ سے نکلتا ہے ریزیلوشن کی طرف اور وہ جو ہے پرابلم سے جو ہے سیلوشن کی طرف جاتا ہے وہ جو ہے دنیا میں جنگ اور جدل سے امن کی طرف جاتا ہے دنیا میں دیکھنے کی کتنی جگہ ہوئی ہیں یہ کہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پچاس ہزار خواتین جو ہے انہوں نے ایک لشکر بنایا اور انہوں نے پچاس ہزار لوگ کے خلاف ایک لشکر دیا ہے وہ تیار کر کے ایک جنگ لڑی جنگیں ساری بردود لڑی ہیں تباہی دنیا میں بردود لڑی ہے اور ان جنگوں سے جو متاثر ہوئے ہیں لوگ ان میں بھی زیادت عطب کریا ہے وہ خواتین لڑی ہیں وہ آپ کی اس بادثیہ سن میں میں اکترے ہوگی رہا ہے اب آتے ہیں عدد کی طرف آج کا موضوع بڑا بسیق ہے اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ بڑے محدود سے وقت میں میں یہاں پہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا جو کہ مشکل لوگ کے لئے کے لئے ہیں اور مجھے ایک شیر سمیر صاحب کے پتے کے ایک شائر کا یادرہ آئے پشتو کا ہے کہ سیب بخبر کی جہتو استاد ملے لیم جہاں سے حضر کری دی اس کو خبری ماساں تو لوگوں کا کچھ فن کچھ فن میں ہی کہوں گا اس کو علم تو نہیں کہوں گا یہ ایک واقعی فن ہے تو اس فن میں کیسی معارض جو ہے وہ ایسے عدد کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے وہ حاصل ہوگی ہے عدد کے جب ہم باتشروع کرتے ہیں تو میں اس سے اور جائے ایک کانسٹ ہے مختلف متعلق سے بنا گئی ہے کہ دنیا میں میرے پاس تاریف کے مخواہ سے بیٹھے ہوئے حالتا فکرہ صاحب میں ان کی شعبے سے بات کو اٹھاؤں گا کہ تاریف کے ایک کانسپٹ ہے چینج تبدیلی جسم کے تیش کی یہ تاریف کے ایک مسلسل کانسپٹ آئے یہ چینج جب کسی ایسی شکل میں جاتا ہے جس میں کانفلکٹ کسی شکل میں نبودار ہوتا ہے تو تہزیبیں ہیں وہ مٹتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں تباہ ہوتی ہے دنیا فونوں جنگ و جدد ہوتا ہے اس کو کھڑا جاتا ہے انسانوں کو مارا جاتا ہے بچوں کو خواتین کا قتل کیا جاتا ہے تاریف کے چینج جب کانفلکٹ میں جاتی ہے یہ چینج کو کانفلکٹ میں لے جانے والے جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک گروہ ہے کائدان کا جو شروع سے لے اب تک کلا آ رہا ہے لیکن چینج کا یہ کانسپٹ ہے اس کو کانٹینیویٹی میں بدلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سیولیزیشن کے تحزید کے امین ہوتے ہیں اور وہ بنیادی طور پر عدد اور جمالیات کے روحے ہیں فلسفے میں عدد جو ہے یعنی لیٹریشن جس کو کہتے ہیں یہ جمالیات کے شعبے میں آتا ہے یہاں پہ میں اس خطے کے ایک بہت بڑے فلسفی کا ذکر کروں گا اور ان کی ایک کانسپٹ کا ذکر کروں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی شاول اللہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی نورتقا ہے اس کی جو پہلی لیر گا ہے یہ پہلا پرد ہے وہ ہیوانی زندگی ہے یعنی ہم سب انسان ایک ہیوانی زندگی جی رہے ہیں ایک دیا سے ایک دیر پر اس ہیوانی زندگی سے ہم ایک اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں اس کو ہم انسانی زندگی کے لیر ہیں انسانی زندگی جو ہے وہ لفظ سے بندی ہے زبان سے بنتی ہے ہم آپ اس میں کی طریقہ کمینکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہیوانی زندگی سے انسانی زندگی میں آنجا ہوں انسانی زندگی کے بعد ہمارا ایک تیسرا اتتاہ کا درجہ آتا ہے جس میں ہم معاشی اور معاشرتی زندگی میں یعنی معاشی اور معاشرتی انسان بن جاتے ہیں اور ہم اس کائلات میں خدا کی دیلوی چیزیں ان کو ایکسپرائٹ کر کے ان کو استعمال کر کے ان سے مزید جسے کہتے ہیں دنیا کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کا ارتباع ہوتی ہے ہماری شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اسی زندگی تصور آتا ہے اس کو ہم سیاسی زندگی کرتے ہیں سیاسی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نظم ہوتا ہے یعنی شاہ علی اللہ کے فلسیشن میں معاشی اور معاشرتی ترقی وہ سیاسی ترقی سے پہلے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں معاشی اور معاشرتی ترقی نہیں ہوئی اس کی سیاسی ترقی میں لگا ہوئا ہے وہ سیاسی ترقی اس کی للخورصان کو اچھا نہیں دے سکی اس کاpse 비 dni ہے کہ ہمارا پولار Mannschaft اسی صح workflow سیاسی تو لیکن کیا وہ مہاشی اور مہاشیلی درجے کو یوں سرتکاہ کو تک وہ پہنچا ہے وہ بھی پہنچا ہی صلیح یعنی ہم نے اس سیاسی ترقی کی رتکاہ کا درجہ哥 ہے اس سے نیچے درجہ ہے ایک کے ا bedrooms دور آ IV یعنی ہماری معاشی اور معشرتی ترقی ہوئی نہیں ہے اور ہم سیاسی ترقی کی بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک ترجہ آتا ہے جس کو جمالیتی زندگی کہتے ہیں جو جمال کی زندگی ہوتی ہے وہ خوبصورتی کی زندگی ہوتی ہے وہ عدب کی زندگی ہوتی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو عدب کا جو انسان کے اندر اعتقا کا ایک درجہ آتا ہے یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے اور یہی وہ درجہ ہے جو انسان کو ایک بڑا اچھا مذہبی انسان انسان تو کچھا تھہزیںی انسان تو انسان پر کچھاolph much Diaz یعنی انسان پر کچھا انسان بنانا جو ہے وہ اس درجہ بھی آکے اس کو ہوتا ہے کہ اس کو جمال کا احساس ہوتا ہے جب اس کو دنیا کے خوبصورتیوں کے احساس ہوتا ہے دنیا کے اچھائیوں کے احساس ہوتا ہے اس کو معبولی سی کجھ ہے معبولی سی پیڑہ پن جو ہوتا ہے وہ اس کی طبیت کو جیسے کہتے ہیں اسی پر ایک بوج پڑھتا ہے یہ ایسا کیوں نہیں یعنی کہ وہ کہیں جا رہا ہے کسی بیلڈنگ کو دیکھ رہا ہے اور اس بیلڈنگ میں تو مسئلہ آیا ہوا ہے یہ چیز کو دسترد کر رہی ہے ایک انسان کے کسی روئیے میں اس کی کسی طلب بات سے انسان کو تقمیق پہنچ رہی ہے یہ چیز اس کو نقصان دے رہی ہے یعنی یہ جمال کے مختلف دے رہی ہے یہ وہ درجہ ہے شاہ رکلہ کے مطابق یہ عدبی جس کے کہتے ہیں یہ عدب کا پورا ڈمین اس درجہ میں آتا ہے یعنی جمالیتی زندگی میں عدب کا ڈمین آتا ہے اور فلسفے کا جو علم ہے اس نے بھی عدب کو جمال کے ایسٹیٹکس کے شومے میں رکھا ہے یعنی ایسٹیٹکس کے شومے میں اس کو ایسٹیٹکس اور ایتکس رہے ہیں یہ دونوں اس میں برابر آتے ہیں تو عدب اس ڈمین میں آتا ہے فلسفے کی اس ڈمین میں آتا ہے اس کا مطب یہ ہوا کہ جب آپ عدب کی ڈمین میں آئیں گے تو کیا ہوگا پھر دہزیٹ جو ہے وہ اس کے اندر تاریم کا جو تصور ہے چینج کا یہ کانفلٹ کے بجائے کانٹینیوٹی بجائے گا یعنی کانفلٹ سے وہ کانٹینیوٹی کی طرف چلے جائے گا یعنی دنیا کے جو کانفلٹس ہیں اس کو کانٹینیوٹی پہ کیسے بدلہ جائے گا اس کے ایک مثال دیتا ہوں میں آتا ہے جتنی بھی عدبی شامباریں ہیں اگر وہ کتاب کی شکل میں ہے لفظ کی شکل میں ہے تو اس کو ہم لٹرچر کہہ رہے ہیں اگر وہ کسی رنگ کی شکل میں ہے کسی مساور کے کسی سٹروک کی شکل میں ہے تو اس کو پھینٹنگ گئیں گے اگر وہ کسی بیلڈنگ کی شکل میں ہے تو وہ ارگیلوجیکل مانومنٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے اور اگر وہ کسی مذری اور دوحانی پیٹفر کی شکل میں ہے بودھا کے طرف کی شکل میں ہے یا بودھا کے مجسمے کی شکل میں ہے تو وہ ہمیں ایک تسلسل دے رہے ہیں پچھلے دور کا اس دور کے سامنے یعنی وہ تہذیب کی ایک امانت ہے جو ہمارے پر پہنچ گئی ہے پیپلمنڈی کے درخت ہے کسی وقت تھوڑا وقت کاریے گا اور پشاور کی پیپلمنڈی کے کچھ درختوں کو دیکھیں اور خاص کر جو سبزی منڈی ہے اس پیپلمنڈ کے درخت میں وہ جو سبزی منڈی کے درخت کے پرانا درخت ہے جس کے درخت اپنی چھوڑی سی دکان بنا دیا اس درخت کو کھاٹ کے وہ بودھا کے اس درخت کی جسے کہتے ہیں بیچ سے ہے تک وبھرود، بتاب رہ escrever اور اس درخت کے پاس اب آپ پہنچیں گے، اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک بہت بڑی کہانی سنا جھا رہا ہے بہت بڑی کہانی سنا رہا ہے مامیان کا اُدھا buzzing میں کہتے ہیں وہ آپ کو ایک بہت بڑی کہانی سنا رہا ہے اور وہ آپ کو ملا رہا ہے یعنی آپ کو آپ کسٹ سے ملا رہا ہے عدد جو ہے اس کے سنی جو ملانے کا کسٹ ہے یہ اس کی خصوصیت ہے اب میں آتا ہوں کہ وہ چار ایسے یوں سمجھ دیجئے کہ انسانی علم کے وہ چار سورسز جو ہیں دین کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس کانفلک سے کانٹنیویڈی کرتا ہے وہ چار سورسز ہیں انسان کی سیولیزیشنل ترقی کے اس میں وہ جمال تک پونٹنے کی کوشش کرتا ہے پہلا یعنی ایک اس میں پہلا دوسری کی تخصیص نہیں ہے بیسے کہ اس کی چار بتا دوں گا تو اس کی اپنی اپنی وہ بتا دوں گا فلسفہ تاریخ مذہب اور ادب فلسفہ تاریخ مذہب اور ادب یہ چار ایسی انسانی علم کے وہ ٹورز ہیں یا یہ چار ایسے سرچشمے ہیں جن سے انسان نے اس وقت کے انسان سے لے کے اب تک کی جتنی تحزیمی ترقی ہے وہ ان چار اس کی مرمون ملت ہے فلسفہ ادب مذہب اور تاریخ تاریخ تصور دیتا ہے آپ کو لندھ یعنی جب آپ ہسٹری کسی کی چیز کو ہسٹرائیکل پرسکٹر میں لیں گے تو ان لندھ کا جو ان پانسپ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا ان لندھ اس کو ڈیفائن کریں گے جتنی لانگیویٹی میں جائیں گے آپ وہ تاریخ آپ کو دے گی جتنا پیچھے جائیں گے آپ اتنا آکے جا سکیں گے تاریخ میں جتنا پیچھے جائیں گے اتنا ہی آپ آگے جائیں گے اس کی مثال ہے یہ جیسے وہ جو باولر ہوتا ہے فاس باولر فاس باولر کیا کرتا ہے وہ پیچھے بہت پیچھے جا کے وہاں سے آتا ہے چونکہ جتنی اس نے فاس باولر پہتی ہی آگے اتنا وہ پیچھے جاتا ہے تو تاریخ کا یہ تصور جو پیچھے کا ہے لپائی کا ہے لندھ کا ہے تصور تاریخ کا کسی چیز کو جب آپ اس لندھ کی اس میں دیکھیں گے تو یہ تاریخ آپ اس تاریخ کے ڈویں میں آگے ہیں فلسفہ جو ہے وہ ڈیفت ہے فلسفہ میں آپ نے ڈیپ جانا ہوں گا بہت ڈیپ جانا ہوں گا کسی بھی چیز کی ڈیفت میں جائیں گے آپ کو اس کی لندھ سے آپ کو اس کی ڈیفت سے بود پروائید نہیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں جب آپ ڈیپ پہ جائیں گے تب آپ فلسفہ کی رمیل پہ ہوں گے اور آپ فلسفہ والا کام کر رہے ہیں مذہب جو ہے وہ ہائیٹ کی بات کرتا ہے وہ ہائیٹ کی بات کرتا ہے اس میں کوئی لیٹ کی کوئی ڈیپ کی بات آپ نے دیکھنی ہی نہیں آپ ہمیشہ مذہب میں اوپر کی طرف دیکھیں اوپر والا جانا ہے کسی بھی مذہب میں چلے جائے اس میں وہ کانسفٹ جو ہوں گے یعنی آپ اس زمینی اس سے اوپر ہو جائے گی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے جو معاملے ہوں گے اس کے ٹھوڑوین ہوگا وہ پوری ہوگا اس میں آپ ہائیٹ دے گئے گئے جتنے بھی مذہبی یہ بھی استعار ہیں اس سب میں ہائیٹ کا تصور ہے خدا کی ذات کے ساتھ کی ہائیٹ کا تصور ہے کہ انسان اپنے آپ کو زمین پہ سمجھ رہا ہے خدا کی ذات کو خدا کی احساس کو ہائیٹ پہ سمجھ رہا ہے کہیں نیچے گیرائے نہیں سمجھ رہا وہ بہت ہائیٹ کا سمجھ رہا ہے پہمبر کی شان کو اس کے مقام کو اس کے آہم کو اس کے لیسے کہتے ہیں لفظوں کو وہ ہائیٹ کا سمجھ رہا ہے پہمبر ہائیٹ سے جا کے انسانوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کچھ بتا رہا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس کو دیکھنے عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے اور غار حرا سے حضور پاک سے سمجھ کا نیچے آنا جو ہے اس کو دیکھنے تو یہ ہائیٹ سے مذہب کی جتنے کونسپٹس ہیں ان میں آپ نے ہائیٹ دیکھنی ہے فلسپٹس کے جتنے Zhao کو کانسپٹ ہے یہ ہائیٹ کے کانسپٹ کو بھی دے رہا ہے لٹیٹرچر میں آپ نے ویٹھ اور بیٹھ اور بیٹھ کونسپٹ آپ کے کانسپٹ ہے یہ ہائیٹ کونسپٹ کو بھی دے رہا ہے وہ یہ لیٹھ کے کونسپٹ کو بھی دے رہا ہے جنہے اگر آپ لیٹھ ہائیٹ اور بیٹھ ان تینوں کو ملا لیں تو اسے جو چیز بن دی ہے وہ ویٹھ بن دی ہے بہت ہو رہا ہے لیکن روزانہ کے شخصے ہیں مختلف سوال محصب stealṕ پوچھ رہے ہیں why printing جئے درامو مصامرا consegue كاتل شخص ہیں ایکی کچھ رہے ہیں کے لوگوں کے دران کتل شمعہ سے مکہ ہے س suivان simplemente کوچھ سا ہوا بھائی بہت بہت还是 b przew tour ڈیوک Georgia 2016 سال pele." فر Ib آپ کی آپ کی مصلحہ تھائی فتی格 مدائی؟ میتے ہیں میلا پہندسوالے جو یہ ہوتے ہیں ، ہے اپنا ہی روزانہ دیکھ رہے ہیں کسی کا تعلق سائنس سے ہے کسی کا سائپولوچی سے ہے کوئی انٹرپنیورشپ میں جا رہا ہے کوئی کسی اس طرح یہ کیا بات ہے اور اوپر ڈیک لگا ہو گیا ہے لیٹرچر فیسے ہو گا تو اس کے جواب یہ ہے سبھے یہ لیٹرچر ہے یہ انکلوسیف ہے اور انکلوسیف ایسی ہے کہ اس کے اندر لیمت کا کانسپٹ ڈیپ کا کانسپٹ اور ہائیٹ کا کانسپٹ آیا ہے یعنی یہ ہے اس لیٹرچر کے اندر ہے اگر آپ کو لیٹری نہیں کہیں گے تو آلٹیمیٹلی آپ انٹروسیف ہوں گے آپ ایکسکلوسیف نہیں ہوں گے دیکھیں کل آہ کل کا جو خطبہ تھا ٹاکٹر سلام خالی صاحب تھا پرس ہو گا میرے افتاد ہیں ٹاکٹر سلام خالی صاحب ان کا لیٹرچر اور لائف کے حوالے سے وہ تھا یہ قریبی خطبہ تھا تو دیکھیں انکلوں نے بھی اتنے اس خطبے میں یہی کہا ہے کہ آپ لیٹرچر میں بھی بات کر رہے ہیں اس میں کماڈ آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں ایک ریل چیز کو آپ اور یا ایک نون change کو آپ ریلٹی میں ٹاکٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کے ہاں جو کانسپٹس ہیں وہ تحلیل ہو رہے ہوتے ہیں یعنی تحلیل کا جو کانسپٹ ہے اور پر سرکسس اور انالیس سے کٹھا ہورہا ہوتا ہے رہی دکچیں اسے οιڑوں طرح کے تاki جسے کہتے ہیں کہ اس کا خواسان ہے کہ اس یہ خاصا کہ اس میں یہ تینوں کانسپٹس جو ہیں تاریخ کا مذہب کا اور عدب کے اس کا فرصفے کے آ رہے ہیں اب لیٹرچر کو آپ نے اس آبارے سے سمجھ لیا کہ لیٹرچر جو ہے یہ اس کے اندر ایک انکلوسیوٹی ہے یعنی اس کے اندر ہر چیز سما سکتی ہے دیکھیں آپ سائنس فکشن کیا ہے دیکھیں اب آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کا آجائے گا کہ سائنس کا عدب کے ساتھ کہتا ہے لیکن جتنا بڑا سائنس فکشن دکھا گیا ہے اور سائنس فکشن میں ایک رائٹر نے آنے والے وقت کے حوالے سے ایک ایسی دسکوری کے اوپر اس امیجنیٹیو پارٹ میں امیجنیٹیو اس میں ایک ایسے افثانے کو جنم دیا ایک ایسے نوبل کو لکھا ہے کہ جس کے بعد سائنسدان نے اسی اس کی تحلیق کر دیا اس کے پورے پورا جیسے کہتے ہیں کہ اس نے ایک سسٹم بنا کیا سائنس نے لیٹرچر نے ہار ڈومین میں جیسے کہتے ہیں انٹی کی ہیں انہیں آپ حیرار رہیں گے کہ دنیا کا کوئی عدمی شانتار جو ہے اب اس کو اٹھا لیں اس کے اندر آپ کو سماجیات ملے گی اس کے اندر آپ کو معاشیات ملے گی اس کے اندر آپ کو نفسیات ملے گی اس کے اندر آپ کو سائنس ملے گا اس کے اندر آپ کو تعریف ملے گی اس کے اندر آپ کو مذہب ملے گا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا جن معاشروں میں عدد فروان چڑھتا ہے اور عدد فروان پاتا ہے وہ معاشرے انکیوسیب ہوتے ہیں وہ معاشرے ایکلیکٹیب ہوتے ہیں ان معاشروں کے اندر بیلنس ہوتا ہے ان معاشروں کے اندر بیلنس ہوتا ہے ان معاشروں کے اندر میلوڈی ہوتی ہے ان معاشروں کے اندر سر ہوتا ہے ان معاشروں کے اندر تال ہوتا ہے وہ معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ام بیلنس نہیں ہوتے ہیں ان معاشروں کے اندر یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایک تسلسل سے ہوتی ہے اور ایک تناسب سے ہوتی ہے جن معاشروں میں عدب ہوتا ہے کیوں کہ اس سے پہلے کہ میں نے بات کی ہے کہ یہ جو اس کی عدب تر جو ایک لیکٹسزم ہے اور عدب کی جو انکلوسیویٹی ہے یہ اس کو اس کو یعنی عدب کو اس دومین کی وجہ سے بھی لی ہے کہ اس نے تاریخ مذہب اور فلسفے سے تینوں سمتیں لے لی ہیں تاریخ سے اس نے لینڈ کی سمت لے لی ہے فلسفے سے اس نے ڈپ کی لے لی ہے اور مذہب سے اس نے ہائٹ کی سمت لے لی ہے یہ تینوں سمتیں لے لے لی ہے اس نے برٹ اور برٹ بنا دیا ہے اب عدب کی جو براڈنس ہے اور عدب کا جو وائیونیس ہے وہ وائیونیس اور براڈنس جو ہوگا وہ اب انکلوسیویٹی ہے کر گئے گا تو یہاں تک جو کانسپٹ ہم نے ابھی جنہیں کہتے ہیں کہ ڈیولپ کر لیا ہوا یہ ہے کہ لیٹرشیر جو ہے عدب جو ہوگا وہ انکلوسیویٹی ہوگا ٹھیک ہے اور عدب کے ادر فلسفے تاریخ اور مذہب تینوں کی سمتیں آئیں ہیں اب اس میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ میں عدب کو فلسفی سے اوپر سمجھ رہا ہوں یا عدب کو میں مذہب سے اوپر سمجھ رہا ہوں یا عدب کو میں تاریخ سے اوپر سمجھ رہا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عدب نے تاریخ فلسفی اور مذہب کی تینوں سمتیں لے گئی ہیں اور اپنی ایک سمت بنا دی جس کے اندر وہ تینوں چیزیں آگئی ہیں اس کے اندر ہائٹ بھی آگئی ہے وٹ بھی آگئی ہے ہائپ بھی آگئی ہے ڈیپٹ بھی آگئی ہے اور لیندھ بھی آگئی ہے عادب نے جو تاریخ لیکھی ہے وہ تاریخ کرسنے ایسی لیکھی ہے کہ کسی بھی اگر پرس کیا تاریخی واقعے کا ایک عادبی شہدہ اگر آپ اٹھانے ایک اس کی پیور ہسٹری اٹھاتے ہیں آپ ٹھیک ہے اب اس کی پیور ہسٹری اٹھاتے ہیں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیف سے لیکھی گئی ہے تو اس میں ہسٹری نے اپنا ایک کانسپت استعمال کیا لیندھ کا وہ اس لیندھ کے تسلسل سے اس واقعے کو بیان کر دیں گے لیکن ایک عدیب نے اسی واقعے کو عدد کے زبان کا بیان کیا ہے تو اب وہ کیسے بیان کرے گا اس کو وہ لیندھ کا کانسپت تو ہوگا اس کے عدد لیکن لیندھ کے کانسپت کے ساتھ اس کے عدد ہائٹ کا اور ڈیپٹ کا کانسپت نہیں ہوگا وہ چیز ڈیپ بھی ہوگی اور اس کے عدد ہائٹ بھی ہوگی ہائٹ کیسے ہوگی اگر وہ کسی ظلم کے ظلم کا وہاں پہ نظارہ پیش کر رہے آپ کے سامنے تو اس ظلم کے ظلم کا نظارہ ایسے انداز سے پیش نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اندر ایک پارٹی بنے گا کہ وہ پارٹی بن کے چنگیز خان کی ظلم کو یا خلاقو خان کے ظلموں کو وہ بیان کرے گا وہ اس ظلم کو ایسے انداز سے بیان کرے گا کہ وہ جو بننا اس کو پڑھے گا پڑھنے والے کے دل سے نکلے گی کہ ہاں یہ ظلم تھا نہ کہ میں لکھنے والا اللہ اس کو ظلم کر رہے گے کہ اس میں بڑا ظلم کیا یعنی عدب کیونکہ عدب کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس ٹولز جو ہیں وہ موالغ سے دو ایکسٹر ٹول ہے اس کے پاس جب وہ تاریخ کی دو میں میں جاتا ہے عدب جب فلسفے کی دو میں میں جاتا ہے تو پھر اس کے پاس دو ایکسٹر ٹول آ جاتا ہے مذہب کا ٹول اور تاریخ کا ٹول فلسفے نے ابھی جو ہے عدب کیا کرتا ہے یعنی فلسفے کی زبان میں ہمارے جتنے عدیب فلسفے کی زبان میں آئے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نیسے جو ہے اس کو نیسے کی بات لوگ کہتے ہیں نیسے کہتے ہیں جیسا بھی آپ کو کہا یہ جو فلسفر ہے اس کو لوگ عدبی فلسفر کرتے ہیں لٹری فلسفر اس کی وجہ کیے کہ اس کے یعنی پیور فلسفر جو ہے اس کو آپ نے ڈمین سے باہر نکلتا کمال اس کا کہا کہ یہ عدبی ہے کیوں عدبی ہے کہ اس کے اندر لیٹھ کا کونسپٹی میں اور اس کے اندر ہائی کے کونسپٹی میں جس نے فلسفر کی دومین پر یہ لگا ہوا ہے لیکن یہ دو ایکسٹر ٹول جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے تو عدیب ایک وقت میں یوں سمجھ دیجئے کہ تین ٹول پولز استعمال کر رہا ہوتا ہے ایکس پر وہ تین ایکسٹر ٹول استعمال کر کے فلسفر کا تاریخ کا اور مذہب کے ٹول استعمال کر کے یا ان کی کونسپٹس استعمال کر کے آپ کے سامنے وہ شہنگار لا رہا ہوتا ہے کہ جو پیوری اگر آپ فلسفر کا سمجھیں یا تاریخ کا سمجھیں یا مذہب کا سمجھیں تو وہ اس طرح نہیں ہوگا اور دوسری ایک اور مثال ہے دیکھیں پرادائز لاس کی جو پوئب ہے ملٹن دلی میں کی ہے وہ بائیول کا ایک سادہ سا واقعہ ہے شیطان انسان اور اللہ اور اس کے پرشتے اور اس کا ایک واقعہ ہے پیور مذہب کی زمان میں جب اس کو دیکھیں گے تو آپ ایک دیمینشن سے اس کو دیکھیں گے اور وہ دیمینشن صرف ہائیڈ کی لانا جانتا ہے لیکن جب ملٹن اس کو عدب کی زمان میں اسی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اس کے اندر لینٹ کا کانسپ بھی آتا ہے اس کے اندر ڈیپھ کا کانسپ بھی آتا ہے اس کے اندر ہائیڈ کا کانسپ بھی آتا ہے یعنی کوئی بھی چیز جب آپ عدبی لینٹس سے دیکھیں گے تو یہ عدب کا جو عدیب ہوگا اس کے حال میں یہ تین جسے کہتے ہیں ایک ہی ٹائم میں ایک عدیب بھی ہوتا ہے فلسفی بھی ہوتا ہے موروین بھی ہوتا ہے اور ایک مذہب کے سمجھنے والا ریلیجن کو صحیح معنوں پر سمجھنے والا بھی ہوتا ہے یعنی دنیا پر کوئی عدیب سمجھنے یہ نہیں ہوگے وہ غیر مذہب ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے اور مذہب کا انطاع کر رہا ہے تو وہ ایک اور بار ہے لیکن وہ جس طور کو اس کو استعمال کر رہا ہے بنیادی طور پر جب وہ ہائٹ میں جائے گا جب وہ کسی بھی عدیبی شاہ پارے میں اپنی بھلکل بھلندی پہ جائے گا تو وہ بنیادی طور پر وہ مذہب کی دومین میں آ رہا ہے بعد عدبی شاہ کار کلکل مذہبی صحیحوں کی طرح آتے ہیں ان کا آہن صحیحوں کی طرح آتے ہیں وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اوپر بلکل ایسی ایک کب کبی ستاری ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہنے کے بھلکل دیکھیں حضور پاکستلیم کے زمانے میں بھی دیکھنا ہے اگر آپ اس وقت کی قرآن آیا تو اس وقت کی وہ لگا گیا شاہد کسی شاعر کا کلاب تو اس کو کیوں کہا گیا شاہد کلاب اس دور کے اگر آپ کو تنبکی میں رسل پیٹے ہوئے ہیں یا حضرت عمیر صاحب میری اس پر بھلکل کریں کہ کتنا زیادہ اس کی شاعری میں قرآن کے ساتھ جسی نیو سمجھ دیجئے جسی نیو سمجھ دیجئے کہ اس کی بات شاعری کی ایسی پیسز ہیں جو بلکل بندے کو لگتا ہے جیسے کسی نے قرآن نہ پڑا ہو کسی غیر مسلم کی بابات کر رہا جس کو قرآن سے زیادہ طالب نہیں اور اس کی عربی سے زیادہ اور اس کو عربی آتی ہے تو وہ متنبی کے کلام کو اٹھائے اور اس کو قرآن پاک کے آیتوں کو اٹھائے تو اس کو محسوس ہوگا کہ کم از کم یہ جملے یا یہ زبان جس زبان میں یہ بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے اب وہ اس زبانے کا عدیب تھا اس کے اندر وہ برندی آئی ہے اس کے کلام کے اندر کہنے کے مطلب یہ ہے کہ عدب جو ہے یہ فلسفہ تاریخ اور مذہب کے تینوں کے تو اس کو استعمال کر کے آگے جا رہا ہے یہ پہلا پہلا کونسٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب میں آتا ہوں اس کے اس کے پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ دیکھیں جب ہم عدب معاشروں میں دیکھتے ہیں یعنی مختلف معاشرے معاشروں میں دیکھتے ہیں اور معاشروں میں عدب کا ایک خاص جسے کہتے ہیں رول تو ہے یعنی یوں سمجھ دی جی کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ اوران رول تو اس کا ہی ہے لیکن جب آپ کسی ایک معاشرے کو لیتے ہیں تو آپ حیران رہیں گے کہ عدب اس معاشرے کو بنا رہا ہوتا ہے اور اس معاشرے کے لیے عدب کے پاس ایک solution ہوتا ہے عدب کے پاس یوں سمجھ دی جی کہ ایک عدب کے پاس اس معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے ایک ریمیڈی ہوتی ہے اس کے پاس یہ بھی میں کہوں گا یہ میرا حاصل مطالعہ رہا ہے کیونکہ آپ کو کسی گوگل وغیرہ سے ہی ملے گی یہ چیز یہ بلکل فیور بھی اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں اب تکھیں میں چند عدب کے اس کے مثال دوں گا آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو مثال شروع کرتا ہوں انگریز اسے انگریزی عدب اس وہ ہر جانرہ میں آگے گیا ہے لیکن وہ جتنا ڈرامے میں گیا ہے آگے کسی اور سنپ میں وہ آگے نہیں گیا یہیو سمجھ لیجئے میں اس کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر معاشرے کا جو عدب ہوتا ہے وہ تمام جانرہ میں عدب کی تمام اصناف میں وہ آگے پھیلتا ہے ہر معاشرے کا عدب عدب کی تقریباً تمام اصناف میں آگے پھیلتا ہے لیکن ایک سنپ عدب کی ایسی ہوتی ہے جس کو اس معاشرے نے یا اس معاشرے کے عدب نے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے لیے ایک بیسک ٹیمٹیٹ بنائے ہوتا ہے دنیا کا بہترین ڈراما جو ہے وہ انگریزی میں لکھا گیا ہے دنیا کا بہترین نوول جو ہے وہ رسیان لائکی تو لکھا گیا ہے دنیا کا بہترین مختصر افسانہ جس کو ہم شارٹ سٹوری کہتے ہیں وہ فرنس لیٹرچر میں دنیا کی بہترین پروورٹ وہ چینیز لٹرچر میں دنیا کا بہترین پروز وہ عربی عدب میں دنیا کی بہترین شائری وہ فارسی عدب میں دنیا کا بہترین روحانی عدب وہ سینس کرت اور ہندی میں دنیا کا بہترین میٹھلوجیکل لٹرچر جو ہے وہ گریپ میں اب یہ میں نے جب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا بہترین ڈراما انگریزی میں ہے تو ڈرامے کو جب میں کسی ایک لفظ میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ایکشن ڈراما کیا ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے دنیا میں انگریز سے زیادہ ایکٹیو گوم آج تک پیدا ہیں گی اتنے سے چھوٹے سے جزیری سے نکریوی گوم ہے اس نے پورے یورپ کو اور پھر یورپ سے باہر جا کے امریکہ کو اور پھر آسٹریلیا کو اور پھر کینیڈا کو اور پھر یہ سب کانٹینٹ دیکھ لیا یعنی یہ کہاں تک نہیں پہنچے یعنی یہ ایکشن یوں سمجھ لیجئے دیکھیں اس ڈرامے کے ایکشن نے ان کے اندر عمل کی یعنی عمل کے نفسیات ان کے اندر ڈیولپ کر دیا عمل کا ایک پورا آج سے کہتے ہیں ان کے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے اور کا ایک عدبی جنیٹ جنیٹیو کوٹ جو ہے انہوں نے وہ کر دیا ہے اسٹابلس کر لیا ہے اس اس سے یعنی اس ایک ایکشن سے ایک رامیہ اور یہ کہا جاتا ہے میں یہ بلکل ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں ایسی یہ میرے پاس اس بات کے سبسٹینٹیو ایپیٹیسز میں ہیں شیخ سپیر کو بات اور صحیح مانتے ہیں انگریز انٹلیکشل ہے وہ انگریز کو انگریز بنانے والا جو تھا وہ شیخ سپیر کو انگریز قوم کے اندر یہ جو ایکشن کے جراسی میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ڈالنے والا یہ شیخ سپیر تھا ڈراما ایکشن شائر کیا ہوتی ہے شائری موسیقی ہوتی ہے شائری کو آپ ایک نفس سے ڈیفائن کریں گے تو موسیقی ہوتی ہے موسیقی کیا ہوتی ہے موسیقی ایک ریدم ہوتی ہے موسیقی کی بیلنس ہوتا ہے فارسی لیٹرچر اور فارسی قوم ان کے اندر جتنی موسیقیت ہے ان کی زبان کے اندر جتنی محطان ہے اگر دو بندے فارسی میں لڑائی بھی کر رہے ہو نا عدب اتنی سے بیٹل میں یہ مصد تفاق کریں گے ہم کہیں گے بس بس ہی لڑائی کرتے رہے ہیں یعنی فارسی میں لڑائی بھی ہو رہی ہوگی نا دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ فارسی بول رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں کہ اس زبان میں جو عدب کا وہ ٹیپٹیٹ اٹھایا ہے شائری والا ٹھیک ہے یہی سمجھ لیجئے کہ فارسی میں دو بندے آپس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے بوشاری بول رہے ہیں علیکہ وہ عام بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو اوورال اہنگ ہے وہ اس زبان کے اندر سے ہا چکا ہے اس زبان کے لیٹریچر جڑا ہے وہ اس انداز سے دکھائے دائے گا اب آتے ہیں عربی عدد دنیا کے بہترین پروز جو ہے وہ عربی میں دکھائے ہیں اب حضرت پر اصل یہ بھی وہ کریں گے کہ شائری بھی تو عربی میں بڑی اچھی لیجئے ہیں میں اس کو ٹیکنکلی بات کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں ایسے عربی پروز جو ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی شائری بہترین بھاستہ بھی شان شائری کوئی شک نہیں اس کے لیجئے لیکن عربی شائری نے وہاں فارسی کے ساتھ ملاتے ہیں جنینہ اس کے مقابلے میں رکھاتے ہیں تو فارسی شائری عربی سے ہی آگے جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شائری کے اندر جو موسیقی کا جو معاملہ ہے وہ پرشن سے پرشن میں زیادہ عربیوں کے مقابلے عربی شاعری ہوگی لیکن عربی شاعری جو ہے اس کے اندر پروس کا جسے کہتے ہیں نصر کا زور ہے وہ ہوگا کیا ہوں نصر کیا ہوتی ہے نصر ہوتی ہے کہ ایک رنگ کا مضمون ہو سو رنگ سے باندھو میرے ایک چھوٹی سی بات ہوگی اس کے لئے میں پچاس لفظ لفظ لیا ہوں گا جس کو ہم فساد و بلاغت کہتے ہیں یہ عربوں کا شیوہ ہے فساد و بلاغت دیکھیں یونیان سے دو کتابیں ہیں یہ ایک پویٹکس اور ریٹورکس پویٹکس آئی ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہے حالانکہ وہ عربی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی تھی لیکن اس کو استعمال کیا ہے کنہوں نے یورپینز نے لیکن عرسلو کی دوسری کتاب تھی ریٹورک وہ عربوں نے افدالی اور عربوں نے اس کو بہت ز زیادہ وہ کی ہے کیونکہ وہ ان کے مزاج کے مطابق تھی ریٹورک تھی ان کا اس کا تعلق زیادہ پروز کے ساتھ کامتے ہیں تو عربی پروز جو ہے نصر وہ اتنی وسی ہے اتنی وسط ہے اس کے اندر تو آپ عرب کو دیکھیں عرب کبھی کسی تنگ جگہ پہ رہیں گے ان کی سوسائیٹی پہ اس پروز کا اثر ہے کہ وہ کھولے کھولے ہوں گے ان کے کبے بھی کھولے ہوں گے ان کے رہنے کے علاقے بھی کھولے ہوں گے بس وہ کھولا سہران کی طرح کا ماملہ ہے کسی عربی کو آپ نے کسی تنگ گلی کوچوں میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تنگ کوچوں میں رہ رہے ہیں وہ کھولا کھولا ہوں کا ماملہ ہے ایسا کیوں کہ اس عدب نے ان کے اوپر اثر کیا ہے اب آتے ہیں رشیلیٹرچر کی طرف دنیا کا بیس نو نویل جو ہے وہ رشیلیٹرچر میں نکال گیا ہے نویل کے اندر کبال کیا ہوتا ہے کہ نویل جو ہے وہ زندگی کا پورا نقشہ پیش کرو گی نویل زندگی کو ٹوٹل میں لیتی ہے زندگی کو پارس نہیں لیتی آناٹ لوز آف ٹائم بھی کہتا ہے یہ بیس بی صدی کا سب سے بڑا مورنک تھا وہ یہ کہتا ہے کہ رشیل دنیا کی ایسی اوم ہے کہ جو نہ تو ایسٹ میں ہے اور نہ بیس میں ہے وہی کہتے ہیں کہ رشیلس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بڑا ایکلیکٹک ایکسپ ایکسپیرینس ہے وہ پارٹ والا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ ایک طرف کا ایکسپیرینس ہے یعنی ویسٹ کا ایکسپیرینس ہے نویل دیکھیں انگریسی میں ٹامس ہاری نہیں لے لکھا ہے چولز ڈیکلز نے پھر لکھا ہے لیکن چولز ڈیکلز اور ٹامس ہاری کے نویلز جو ہے جب اٹھائیں آپ اور دوستویسکی اور ٹامس ٹائے کے نویلوں کے ساتھ اس کو لے کے جائیں تو آپ کو بھی سمجھیں نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بہت بڑے دادا ٹائپ کے لوگ بند تو اس پر کوٹ کالوسٹ ایکسپیرینس نے لکھا ہے یا دوستویسکی کی شکل میں اور ٹاموس ہاری اور اس کا ڈیکلز ہے یہ پلکر اس کے بچوں پہ در ہیں ہے ذہت یہ کیا ہے جو ہاری کا experience ہے وہ صرف ویسٹرن experience لیکن داستریس کی کا جو ایکسپیئنس ہے وہ ویسٹر اور ایسٹر دونوں کے کیوں کہ وہ جس حتے میں رہ رہا ہے رشیہ اس جس ملک میں رہ رہا ہے وہ ملک ایسا ہے کہ جو ایک طرف دیکھتا ہے تو ایسٹ ہوتا ہے جوسٹر طرف دیکھتا ہے رشیہ وہ ایسٹر اور ویسٹر دونوں ایکسپیئنس سے گزرا رہا ہے اس کا سماج جو ہے وہ ان دونوں ایکسپیئنس کو لے کے آ رہا ہے اپنے ساتھ دیکھو رشیہ کے اندر بیٹھنے کی نشیستیں بھی ہوتی ہیں اور ٹیول کا ماملہ بھی ہیں رسیان کے کھانے رسیان کے لباس رسیان کی جو پرم پرہ ہے ساری وہ ایسٹ اور ویسٹ کا مرس کریں یعنی ہم اگر ایسٹر جائیں گے کسی رسیان سے ملیں گے ہمیں ہرگیس یہ نہیں لگے گا کہ یہ ویسٹ کا ہے وہ ہمارے روائیوں کو سمجھنے کی اس کے اندر ہے اس کے اندر اس کا ساپ ویر ہے اور ویسٹر کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے جاتا ہے تو ویسٹر کی طرف کیا اس کا وہ ہے یعنی ہی ریشن کا ایک لیکس سیزن ہے تو نوبل کیا کرتا ہے نوبل زندگی کو پوری زندگی کو نیتا ہے نوبل کبھی بھی کسی زندگی کے کسی ایک ایسپیکٹ پر نہیں ہوگا نوبل زندگی کی کہانی بتائے گا لیکن پوری زندگی کے آدھی زندگی کی کہانی ہوتا ہے اب آتے ہیں شورٹ سٹوری دنیا کی فہترین شورٹ سٹوری فرانسی سی بھی لکھی فرینک ٹیٹری سٹوری کے لکھنے کا اثر بھی اس زمان کے اوپر ہے اور سماج کے اوپر نہیں ہے میں فرنچ سے زیادہ کہتے ہیں فرنچ لیڈو اور فرنچ مفتدر قسم کے ہوتا ہے اس کی طرف ملتیا ہوگا اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی بڑا اس کے ساتھ ملتی ہے وہ کانسٹ بھی سے ملتا ہے کہ فرنچ جو ہے وہ پریسیشنز کے وہ ہیں وہ زندگی کی کسی ایک لمحے کو تجربہ بنا کے اس کو پوری زندگی کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ شارٹ سٹوری وہ ہے جیسے کہتے ہیں اس کا یہ یوں سمجھ دیجئے کہ یہ اس کا کمال ہے ایک شارٹ سٹوری کا ہمارے لٹرچر میں منٹو نے غلام عباس نے احمد علیم قاسمی نے ان لوگوں نے جو افثانے لکھیں ہیں یہ گنیادی طور پر فرانسی سی افثانوں سے متاثر افثانے ہیں یوں سمجھ دیجئے کہ اگر ایک بندہ اردو میں افثانہ لکھیں گا تو اسے چاہیے کہ وہ فرنچ کو سٹڈی کریں اگر ایک بندہ اردو میں نوول لکھے گا تو اسے چاہیے کہ رشن نوول کو سٹڈی کریں تو تب وہ اچھا نوول لکھ سکتا ہے اگر ایک بندہ اردو میں ایک دراما لکھے گا تو اسے چاہیے کہ مگریزی کے ڈرامے کو پڑھے ہو اور پھر وہ لکھ سکے گا اس یعنی یہ میں صرف اس بات میں بتانا جانا تھا آپ کو کچھ مثالیں میں نے دیں ہیں آپ کو ان عدب کی کہ جن ان عدب کے ان ان اصناف میں اس یہ عدب جب پروک پایا ہے تو اس نے ان کی سوسائیٹیز کے اوپر بھی جو ہے اثر کیا ہے یعنی ان کی سوسائیٹیز کے اندر اس عدب کا جو ایفیکٹ تھا یا ایمپیکٹ تھا وہ آیا ہے انگریزوں کے اندر ڈرامے کی طرف سے ایکشن آیا ہے رشن کے اندر زندگی کی کلیکٹیو ایکسپیلینس کا معاملہ آیا ہے وہ سمجھنے والے لوگ ہیں زندگی کو کلیکٹیو انداز سے سمجھنے والے ہیں اب ہم آتے ہیں چائنیز پروورپس کی طرف دنیا میں آپ جتنی بھی پروورپس چلے جائیں کسی زبان ہر زبان میں ہوتی ہیں پروورپس لیکن جو پروورپس چائنیز زبان میں نے پروڈیوچ کی ہیں اور جو پروورپس چائنیز لٹیچر کی طرف سے آئی ہیں ان کی مثال لے گئے اس کی میں چھوٹی سی ایک اور حساب دوں گا آپ کو کہ آپ تمام دنیا کی پروورپس کو کٹے کر دیں اس کا کمپینڈیاں بنا دیں اور اس کمپینڈیاں کو بنا کے آپ چائنیز کے بہت بڑے سکالر کو دے دیں یہ یہ پروورپس ہیں چائنیز پروورپس نکال کے دے گئے کہ یہ تو چائنیز میں ہمارے اس میں یہ کہا جاتا ہے یہ لفظ یہ پروورپس کر ہے یعنی دنیا کی ہر پروورپ چائنیز میں نکلے گی پروورپ کیا ہوتی ہے پروورپ ہوتی کہ بہت بڑی دھانائی کی بات چھوٹے انفاظ میں کرنی جائے ٹھیک ہے شاید پرحب یہ بھی ایک حدیث کی طرف بشارہ ہے حضور پاک صلی اللہ علم حاصل کرو جائے تمہیں اس وقت بھی اگر چیل کا کانسپ تھا دھانائی کے حوالے سے اور چائنیز کے ہاں بھی اور وائز بین کا کانسپ ہے اور کنفیوشیس کا لینے آپ ان بڑے جن کے پیانا پر نواز شخصیات ہیں ان کا لینے آپ میں چھوڑا سی کتا بڑے ڈیسیسو کتاب بدکا میں تو دیکھر ہر ایک ہے سراھیم عزیلوں کی تو چھوٹی چھوٹی آدیس ہیں بلکل اس طرح کا خوب ہے شورٹ پریسی جنس کے ساتھ اچھا اب آپ آتے ہیں سوفیانہ جسے کہتے ہیں لیٹرچر جو سوفیانہ لیٹرچر سینسکرٹ اور سینسکرٹ سے متاثر زبانوں میں آیا ہے دنیا کی کسی اس میں نہیں لکھا گیا دیکھو ہمارے ہاں بھی سوفیانہ لیٹرچر ہے رحمان بابا کی شہری ہے اس میں تو شک نہیں ہے لیکن جو تصمف کا معاملہ بلے شاہ سے اور جو تصمف کا معاملہ کبیر سے نکلا ہے کبیر داس جس جس تجربات جو جو سوفیانہ تجربات سے یعنی سینسکرٹ سے اور ہندی سے متاثر جو زبانیں ہیں اس میں پنجابی بھی آتی ہیں اس میں تصوف کے موضوعات آگے گئے ہیں اور آپ پوری دنیا میں تصوف کے اس کورٹ ڈوین کو دیکھنے تو یہ اسی کتے میں زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے رانجا رانجا کر دیں وہ ایک ہام دنیا کی تحانی ہے ہی رانجا کی اس کو کس لیول پر لے گئے گیا ہے وہ بارشاہ اس کے ادر تصوف کیسے نکل رہا ہے ہمارے ہاں بھی تصوف میں لکھا گیا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تصوف تو وہ میڈیم نہیں ملا جو میڈیم ہندی زبان کی وجہ سے اور سینسکرٹ کی وجہ سے اس کو ملا ہے یہ سینسکرٹ کی پوری زبان جو ہے وہ روحانی واردات کے لئے جسے کہتے ہیں کیونکہ اس زبان جبان کا طریقہ تار یا اہان یہ تھا کہ وہ تصوف کے موضوعات کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کا سوسائیٹی کی اوپل بیس ہے وہ سوسائیٹی کی اوپل بیس کا اثر ہے اچھا تو دنیا کی کوئی بھی زبان آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک خاص سنف عدب میں جو ہے اس کی تخصیص ہے باقیوں میں بھی ہوتا ہے لیکن اس خاص سنف عدب میں اس کی تخصیص ہے اب آپ دیکھیں اردن زبان یہ ہے یہ سب سے زیادہ اور پشتو یہ دونوں زبانیں بھی ہیں سب سے زیادہ فارسی سے متاثر ہیں پشتو تو فارسی کی سسٹر لینگ بھی فارسی کی ہی ایک بہن ہے تو آپ دیکھیں اس میں تو مبالغے میں کوئی یہ بات مبالغے میں بھی نہیں آتی اور یہ جہاں بیٹھے کوئی عدب کے سمجھنے والے وہ مجھے برصد اتفاق کریں گے اس بات کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جو پشتو شاعری اور جو اردو شاعری ہے اس کے مقابلے کا پشتو نوبل اس کے مقابلے کا پشتو افثانہ اس کے مقابلے کا پشتو نوبل یہ کچھ بھی نہیں ہم نے خوشال بابا رحمان بابا غنی خان عجمل بابا کردر محمد حمزہ خان شیروان شنوالی کیا اس لیول کے لوگوں کے مقابلے کا ہم نے نوبلس پیدا کیا نہیں کیوں کہ پشتو بنیادی طور پر پارسی اور فارسی طور پر شاعری ہیں دیکھیں نا یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ شاعری نے ہمارے اوپر جو اثر کیا یا ہماری سوسائیٹی پر جو اس نے اثر کیا اس کا مطلب یہ ہوا میں ایک اور بڑی خطرناک بات کرنے والوں میں اس کو آپ برداش کر سکے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ترقی کا اصل راست ہے وہ موسیقی میں ہوگا ہم جتنا موسیقی طرف جائیں گے اب میرے اوپر آپ انظام نہیں لگا رہے بس یہ دپڑا ہی واقع ہو یہ چیزیں ریکارڈ کی ہو رہی ہے لیکن استاد ہے استاد کچھ بھی نہیں سکتا ہے موسیقی جو ہے موسیقی جو ہے یہ ہمارا معاشرہ موسیقی سے صدرنے والا ہے کیوں کہ شاعری جو ہے اس کا اثر خاصہ کیا ہے وہ موسیقی ہے دیکھیں یہ اتنا بڑا ارگومنٹ جو میں نے دیویلپ کیا تو اسی بات کی دیویلپ کیا ہر قوم جو ہے یہ ہر سوسائیٹی جو ہے اس سوسائیٹی کے جو عدب ہوتا ہے اس عدب کی ایک مخصوص سنف میں وہ عدب آگے جاتا ہے یعنی یوں سمجھ دیجئے یہاں پہ اگر حشتوں میں ایک بندہ نوول لکھے گا تو بنیادی طور پہ ایک شاعر ہے وہ اٹھ کے نوول لکھ سکتا ہے ایک عام نوول لگا نہیں لکھ سکتا ہے کیوں کہ یہ تو بنیادی طور پہ یہ عدب شاعری ہے کیوں کہ اردو کا آہم جو ہے وہ بھی شاعری کا ہے اردو بھی زبان ایسی ہے ہمیں اردو میں بڑی چیزیں پڑھے ہیں نوول بھی پڑھے ہیں ہمیں اس میں افسانیں بھی پڑھے ہیں لیکن ان افسانوں اور نوولوں کے اوپر اردو کے علامہ غالب نہیں ہے اردو کے علامہ شاعری میں بھی آیا ہے ہمیں غالب کی طرح کا بندہ انگریزی میں نظر نہیں آتا ہمیں فیس کی طرح فراس کی طرح جو اٹرکشن ہے ان کی شعروں میں ہمیں انگریزی شاعری میں نظر نہیں آتی لیکن انگریزی شاعری ہمیں وہ پسند ہے ٹویٹس کی، شیلے کی، ورڈز ورڈ کی تو ہمیں وہ اردو کی افاسی شاعری لگی ہوئی میرا اس کے اوپر ایک مقالہ بھی ہے واقعی طور میں یہ ایتھیسس کانسپ بھی آئی ہے ہائپاثیسس ہے میرا کہ جتنے انگریزی کے رومنٹک پویٹس ہیں یہ بنیادی طور پر پرشین لیٹرچر سے متاثر تھے اور پرشین کون تھے؟ دمانے حافظ جو ہے وہ ٹرانسیٹ ہو چکا تھا اور یہ ان تک کون چکا تھا؟ اور یہ جتنے بھی انگریزی دیکھیں انگریزی میں سب سے خوبصورت شاعری جو انہوں نے کیا نا وہ انہوں نے کیا ہے یہ رومنٹکس نہیں کی ورڈ ورڈ شاہر نے کی سپائرن نہیں کیا اور ان تمام رومنٹکس کا پرشین لیٹرچر کے ساتھ اور پرشین شہرات کو پڑھنے کے حوالے سے ان کی وہ تھی یعنی انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں سورس کو پکڑا تھا ہاں سے تب یہ اچھی شاعری انگریزی میں کر سکے وہاں جنگوں نے بھی گھوٹ ہے ایکزیکٹی وہ بھی اس کو شاعری کا اثر تھا گھوٹی کو لیکن پرشین شاعری کا اثر تو آپ آتے ہیں ہم کے بھئی کیسے آدب جو ہے اور آدبی سرگرمیاں جو ہیں وہ معاشرے کو کس طرف لے جاتے ہیں وہ معاشرے کو اس طرف لے جاتے ہیں اس وقت تک ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اس سے ہم نے چھے جسے کہتے ہیں پوائنٹس اخص کی ہیں پیرا پوائنٹ اس نے یہ اخص کیا ہے کہ سیولیزیشن کو آگے لے کے جانے والی جو بات ہوتی ہے وہ انسان کو نسوانی بننا پڑے گا یہ لگیاں بیٹھے ہوئی ہیں ابھی خوش ہو جائیں گی اس بات پر کہ میں نے سب مردوں کو نسوانی کر دیا تمام مرد اپنے اندر ایک نسوانیت کو ڈیویلپ کریں گے نسوانیت کو اپنے اندر کی فیمنینیٹی کو وہ وہ اس کی جو فیمنینیٹی کی جو پوٹنشیلیٹی ہے مردوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ جب لے کے آئیں گے سامنے تو وہ لٹریل ہوتے جائیں گے وہ آرٹسٹک ہوتے جائیں گے وہ اسٹیٹکس کے نزدیک ہوتے جائیں گے وہ لڑائی جھگڑوں ڈسٹرکشن سے دور ہوتے جائیں گے یعنی یہ اور یہ تخلیق جو ہے اس کا تعلق فیمنینیٹی کے ساتھ ہے مسکلینیٹی کے ساتھ نہیں ہے مسکلینیٹی کا میٹا فر یہ ہمیشہ ڈسٹرکشن کیلئے ہوتا ہے یہ ہمیشہ پولٹیکل ہوتا ہے اور فیمنینیٹی کا جو میٹا فر ہے یہ اسٹھیک ہوتا ہے یہ بنانے والا ہوتا ہے یہ بائنڈنگ ہوتا ہے جو ہے اس کے ساتھ کانسپٹ آتا ہے مدر کا مسکلیٹی کے ساتھ کانسپٹ آتا ہے فادر آپ دیکھیں یہ میں عجیب سی بات کر رہا ہوں ایک فادر جو ہے صحیح مانوں میں اس کو اصل میں مدر کیونے سے تب وہ اچھا فادر ہوگا اگر وہ صرف فادر ہے تو انتہائی فادر نقصان دینے والا فادر ہو سکتا ہے وہ بچے کو ڈسٹک کرنے والا فادر ہو سکتا ہے اس فادر کے اندر ایک بدل ہوئی چاہیے تب جو ہے وہ فادر اس بچے کو کسی ٹریک پر لگا سکے گا تو پہلا کونسپٹ میں نے آپ کو دیا وہ حضرت حبیر صاحب کی اس پہلی جو سے میں نے تھرڈ لیا تو وہ بات آگی ورنہ میرے جو پلان اس میں تھا کونسپٹ میں وہ بات اس طرح نہیں آسکتی لیکن انسپریشن کیلئی تو ہمیں نے کہتے ہیں کہ ہمارا لیے میوز کی اسیئر پڑھتے ہیں میر صاحب تو بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ان سے کہتے ہیں آخذ کر رہے ہوتے ہیں ایک کونسپٹ یہ ہے دوسرا میں نے یہ بات آپ کی میں سے وائٹ کرنا دوسری جو بات میں نے کی وہ میں نے یہ کی کہ دیکھیں دنیا میں سیولیزیشن کو آگے لے کے جانے کا یہ کونسپٹ ہے وہ ہسٹری کے کونسپٹ چینج سے آنا ہے ہسٹری کا کونسپٹ ہے چینج چینج جب کانفلکٹ میں ہوتی ہے تو لڑائیاں ہوتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں ڈسٹرکشن ہوتی ہیں تباہیاں ہوتی ہیں اور دنیا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں زوال کی طرف جاری ہوتی ہے ہر لیگا ٹھیک ہے لیکن جب چینج جو ہے وہ کانٹنیویٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو کانٹنیویٹی کی شکل میں چینج کیسے ہوتی ہے اس کو عدب اور عدب سے جتنی بھی جمالیات کی برانچے سے ہیں وہ اس کو آگے لگی جانے ہوتی ہیں اس میں بامیان کے بودھا کا بھی میں نے ذکر کیا پھر میں نے پیپل کے درخت کا بھی ذکر کیا پھر میں نے یہ سب چینج کیا اور لیٹرچر کا بھی ذکر کیا وہ ماسٹر پیسز لیٹرچر کیا ہے یہ دوسرا کونسپٹ ہے تیسرا کونسپٹ یہ تھا کہ دنیا کا ہر سوسائیٹی جو ہوتی ہے اس سوسائیٹی کے اندر جو عدب ہوتا ہے وہ کسی ایک سنف میں بہت آگے جاتا ہے وہ جو سنف ہوتی ہے وہ اس سوسائیٹی کے اوپر اثر کرتی ہے تو اس کی میں نے چند مثالیں دیا آپ کو انگریزی کی مثالتی میں نے کہا انگریزی جو ہے اس کے اندر سب سے اچھا ڈراما لکھا گیا ہے تو ڈراما کیا ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے اور اس ایکشن کے لفظ نے اور اس ایکشن کے کونسپٹ نے انگریزوں کے اندر جتنی ایکشن ڈال دی ہے دنیا کا کوئی قوم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ عدب جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ سوسائیٹیوں کو معاشروں کو بناتا بھی ہے اور آگے بھی لے جاتا ہے یہاں پہ اپنے میں نے اپنا آرگومنٹ اسٹیبیش کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹرچر جو ہے اس کی امپورٹن سوسائیٹی کے اندر ہے اور ہونی چاہیے تو ہم اب اپنی سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائیٹی کے اندر چونکہ ہماری سوسائیٹی یہاں پہ اتنی لی ہے اس پہ دیکھیں تو میں نے خیال ہے کہ ہمارے جو ہمارے زبانے بولی جاتی ہیں تو اس میں پشتو ہے پھر اردو ہے پھر پنجابی ہے تو یہ زبانیں ان زبانوں کو جو ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کی عدب دو دو چیزوں سے زیادہ یعنی اس کو آگے جانا ہے ایک شائری سے ایک تصوح سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خطے کو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ صداریں کی تصوح اور شائری تصوح میں نے پنجابی سندھی کیونکہ پنجابی اور سندھی اس کا تعلق ہندی اور سنسکرٹ کی زبانوں سے ہے اور پشتو اور اردو کا تعلق جو ہے وہ فارسی کے سائٹ سے اپلو ہے تو فارسی کی سائٹ سے شائری ہے اس کے اندر اور ادر سے جو ہے تصوح کا مامل ہے تصوح کے موضوعات تو یہ جو خطہ ہوگا اس کی سلوشن جو ہے وہ تصوح میں ہے اور اس کی سلوشن موسیقی میں موسیقی ساس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے آواز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے موسیقی اخلاق کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے موسیقی کردار کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے موسیقی آپ روایات کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے موسیقی ایک جزئے کے ساتھ DAVID کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے موسیقی کے لفظ کو آپ اتنا محدود نہ کریں کہ اس کو صرف ایک ہاس باجے کے ساتھ جو آیا ہے وہ کریں اگر باجے کے ساتھ اس کو آپ کو کریں گے تو باجہ تو بڑا شور بھی بجاتا ہے اگر موسیقی کو آپ نے صرف ایک کسی инструмент سے ملانا ہے کہ یہ instrument جائی سے موسیقی کی بات میں کر رہا ہوں ایسی بات دیں گے جب آپ کی شخصیت میں موسیقی آئے گی تو مطلب کیا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھا آپ کو محسوس ہوتا جائے گا ہر لیول پہ چیز سی بات کریں ہیں آپ کے انترے یہ پورا بیلنس آجائے گا کیوں کہ ہماری سوسائیٹی جو ہے اس کے لیے یہ جو ہے instrumenت ہے یان یہ کوئی ڈالتے ہی اور تسوال کا ٹول لگا اس سائٹ سے ہم سندھی اور پنجابی کے عدد کو لے لے تو سندھی اور پنجابی کے عدد کے اندر سب سے بڑا اہم اساسا جو ہے وہ تصوب کا ہے اور ہماری شاہری کے اندر سب سے بڑا موسیقی کا ہے تو یہ دونوں جب سوسائیٹی کے اندر ہوں گے تو سوسائیٹی جو ہے اس کے اندر بیبنات خوبصورتی آ جائے گی جگڑے ختم ہو جائیں گے ہمارے کانفریکس ختم ہو جائیں گے ہمارے اور ہم ہی دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے اور ہم ملتے ہیں اور ہم مل کے اور یہ یہ واقعی ایک معاشرہ جو ہے معاشرے کی شکل میں جائیں گے پھر کوئی کسی کو یہ نہیں کہے گا کسی کے کپڑوں کے اوپر عربی کیوں بھی ہے تو میں کہوں گا کس کو مانتے ہیں ایسی بات نہیں ہوگی یہ چیزیں ہوں گی ہمارے اندر تحمل آئے گا ہمارے اندر برداشت آئے گا ہمارے اندر سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی ہم یعنی یوں سمجھتی جی ہے کہ ایک سانس ایک باندہ بات کر رہا ہے ہم اس کی بات کو موسیقی کی شکل میں لے لے ہوں گی کہ یہ میرے سامنے کو سانس جو ہے وہ یعنی ایک بیان کر رہا ہے کہ یہ بھیلنس مانے اندر آنے آپ بلکل اس کو مختصر کر کے کرتا ہوں کہ یہ جو عدبی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو ان کا تعلق سوسائیٹی کے اندر کیا ساتھ ہوتا ہے اور جو میں نے فلسپ دیا آپ کو سٹارٹ کا جو اس نے فلسفے مذہب اور عدب تاریخ سے لیا تاریخ لانیویٹی سے فلسپے کی ڈپ سے اور مذہب کی ہائیو سے لٹرچر نے ویڈت اور ویڈت کا فلسپ لیا اس کا مطلب ہے کہ لٹرچر اپنے اندر ہر چیز کو سما سکتا ہے اس کے اندر سمانے کا سارا وہ سامان موجود ہے یہ سخت سے سخت بات کو بھی اپنے اندر لا کے اس کو دھرم انداز سے پیش کر سکتا ہے آپ حیران رہیں گے دیکھیں سر نے بھی تھوڑے پہلے ایک بات کی نا لٹرچر بہت سی چیزوں کو سمبولک انداز سے لے گا کیسے لے گا دیکھیں کہ اب فراز جو ہے اس نے کہیں پہ کسی روڈ کو بلوک تو نہیں کیا تھا اس نے کہیں پہ کسی کہنے والا ہے اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی فرشیت کو شہید کرے تو صبح اور ایک نیا صورت تراش رہا ہے اب وہ دیکھیں میٹا فر دے رہا ہے کائنات سے دنیا سے اور ان میٹا فرس میں وہ بات کر رہا ہے کہ جو بلوک سے زیادہ جو عائز ہو رکھتی ہے عدب کیا کر سکتا ہے عدب یہ کر سکتا ہے عدب اس معاشرے کی تمام برائیوں کو اس معاشرے کی غلاستوں کو اس معاشرے کی کساب کو لطافتوں میں بدل سکتا ہے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے اور اس کی جسے کہتے ہیں غلاستوں کو صفائیوں میں بدل سکتا ہے عدب کے کمال یہ ہے جن معاشروں میں عدب پروان چڑھتا ہے وہ معاشرے بیلنس ہوتے ہیں ان معاشروں کے اندر ایکسٹریم نہیں ہوتی وہ معاشرے ایکلیکٹک ہوتے ہیں وہ معاشرے کسی بھی رنگ نسل جنس جسے کہتے ہیں اس کو مذہب کے تفصیصوں کو اور تفریقوں کو نہیں سمجھتے اور نہ اس کو سامنے لاتے ہیں وہ انسان کو انسان کے طور کو اور انسان کو انسان کو جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس احسن تقویم کی شکل میں لیتے ہیں اور ہر انسان کو وہ اللہ کی جب تخلیق سمجھ لے ہوتے ہیں تو وہ اس کے سمجھ لے ہوتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ ہے شاید اس کی کوئی ایسی وہ نہ ہو لیکن کچھ چیزیں ہمارے تک ہو چیئے ہیں اور اس کو بھی اگر آپ ایک واقعی سمجھ لے تو واقعہ ہوگا عدب کا تو کمال یہ ہے کہ وہ وہ کسی بھی چیز کو ایک واقعی کی شکل میں بیان کر سکتا ہے ایک ہقایت کی شکل میں بیان کر سکتا ہے کیا شیخ سادی کی ہقایتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ریال کی ایسی باطلی تھی تو ایک موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا ایک مقالوہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جائیں اس کائناور میں میری حکیر ترین چیز مخلوق اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہے کون سی موسیٰ علیہ السلام یہ دور در دیکھنا چونکر دیتے ہیں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز حکیر ترین مخلوق ہے تمہاری اسی طرح ان کی نظر ایک کیڑے کے پر پڑتی ہے بڑا عجیب سا کیڑا ہوتا ہے وہ تو یہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام سے کہہ لیتے ہیں یہ کیڑا جو ہے یہ سب سے زیادہ حکیر ترین ہے لیکن اسی وقت ان کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ نے تخلیق کیا تو اللہ کی تخلیق کیسے حکیر ہو سکتی ہے اگر یہ حکیر ہے تو نوزباللہ پھر تو اس کا خالق جو ہے باتوستک جائی تو فورا جو ہے وہ تو خدا تو دنوں کے راست کو جانتا ہے تو خدا نے مقالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تم نے اگر یہ خیال اپنا تصور جو ہے یہ موسیٰ الفاظ سے بیان کر دیا ہوتا تو تمہاری حسیت میں اس کیلے سے بھی زیادہ کھڑا غارت میں کر دیتا اس کا مطلب کیا ہوئے اس سے کیا بات ہوگی قرآن پاک کی تیسے تیسوے سپالے کی جو پہلی آئے تھے کیا ہے یہ واقعہ کس بات پہ آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کو جو ہے شاید تو یہ اس طرح کے عام سے شخص تھے یا نابینہ تھے کس طرح انہوں نے حضور کی توجہ ہو کرنے کی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے قریش کے بڑے سرداروں کے پیچ میں ان سے کل بات کر رہے تھے تو شاید اس آیت کو پڑھیں آپ حضرت میرے سے اتفاق کریں گے قرآن میں اس آیت کے علاوہ کوئی ایسی آیت مجھے لذر نہیں آتی نا حضور اللہ جس میں مجھے لگ رہا ہوں کہ اللہ نے غصہ کیا میں غصے کے لفظ تو استعمال نہیں کروں گا لیکن یہ ایک ایسی آیت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتے کہ آبا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ انسان اتنا اہم ہے خدا کے لئے تو جب اتنا اہم ہوگا ہے انسان خدا کے لئے تو پھر انسان انسان کو مارے گا کہ انسان انسان کی خاتمے کے لئے کیوں ہوگا انسان انسان کے خلاف ساسے کیوں کرے گا ایسی بات پر تو عدب جو ہے بنیادی طور پر اور عدبی سرگرمیاں جو ہیں وہ آپ کے اندر بیلنس لے کرتے ہیں جب عدب آپ کے اندر بیلنس نہ لے کر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ عدب نہیں ہے آپ کسی اور عدب کریں گے لیکن جتنا آپ کے اندر عدب آئے گا تو آپ کے اندر سننے کا حوصلہ قیدہ ہو جائے گا آپ تنقید کو بھی برداشت کریں گے ہم یہ لٹری کرٹسزم پڑھا رہے ہوتے ہیں ایک شاعر کی ہم جسے کہتے ہیں دھشیاں لیکن وہ ہمیں سن رہا ہوتا ہے آگے وہ ہمارے اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کریں یہ برداشت ہم انسان کے اندر پیلا کرتے ہیں دنیا کی جتنی بھی لٹری سٹڈیز ہوتی ہیں اس میں لٹری کرٹسزم جو ہے یہ کی پورا جسے کہتے ہیں ایک سبجک ہے ہر کورس کے اندر لٹری کرٹسزم کا ایک پورا سبجک ہے وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنا جب بھی کچھ چیز سامنے پیش کرتے ہیں عدد کی شکل میں تو آپ اس کو اوپن کر لیں تقید کے لیے آپ اس کو اوپن کر لیں تو اس کے اوپر آپ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں تو عدد جو ہے یہ برداشت پیدا کرتا ہے آپ کا عدد واقعہ ماشاءاللہ ہم نے اس حصول سے ہم نے عدد کے مختلف پہلے بار عدد کی امید اس کی ریلیوینس پہ بہت خوب روشنی ڈالی اب ہی ہم اوپن کرتے ہیں اس پیٹ فارم کو آپ کے سی جس کا سوال ہو لیکن موضوع سے مطالب کیونکہ سب کو مکمل ایک وقت میں ایک بندر صرف ایک سوال کرتا ہے وہ سوال ہو وہ تقریر نہ ہو کیونکہ تقریر کے لیے ہم نے فرسول سے اپنے ہونا ہے اس لیے وہ صرف ایک سوال ہو اور وہ یہ بھی نہ ہو یہ میں صرف آپ کی دربیت کے لیے کہتا ہوں آج کل اس طرح موضوع سے مطالب جو کوئی سوال ہو تو آپ اپنی بات صرف یہ صرف تربیت کے لیے کہتا ہوں تو اس موضوع سے مطالب جو کوئی سوال ہو تو پلیس پر فارم کلا ہے جی جی پہلے اجازت لیں چونکہ عدب عدب ہمارے ہاں عربی فارسی پرشیل اسٹر انٹریشن میں عدب بہت وسیع معنی رکھتا ہے جو لیٹرچر وہاں ہے وہاں یہاں جو عدب ہے اس میں دوسری کمپوٹیشن بھی ہے تو جی پلیس تارو پہلے کرائے میں صرف صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں صرف دو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں اگر انجزے اگر کوئی موسیقی کے سن کائے تو ان کا بہت پائیدہ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں پرپارمنٹ ابھی تک اکتیبو سمجھا جاتا ہے اسلام اور موسیقی کے نام سے ایک کتاب مفتی محمد شفیر صاحب نے لکھی ہے اور دوسری کتاب بھی ہے اسلام اور موسیقی مولانا جفرشن باری رحم اللہ نے لکھی ہے اگر ہماری کا مطالعہ کا ہے تو بہت ہچ تک جائیں ہم اچسان سلام ہے اگری جو دوسرے کیونکہ بارے میں رکھ سکے لکھنے کے لئے لکھ سلام میں آنٹوٹس کو دیکھ آتا وہ یہاں پہ آیا نہیں تھا اور اس نے ہمارے بارے میں جو لکھا بڑا پیارہ سوال کیاپر ہے لیکن کہتے ہیں میرے ہمیں اپنی گفتگو کے دورات بڑا جسے کہتے ہیں بڑا واضح اشارہ کیا اسی بات کی طرف جو آپ نے بہترین سوال کیا میں نے یہی کہا ہے کہ جب لیٹرچر میں ہم دیکھتے ہیں جیسے لیٹرچر نے تاریخ سے مذہب سے اور فلسفہ سے طول لیئے ہیں لیکن پہلا جو میں نے کورا ایک جسے کہتے ہیں تیرٹیکل فریمورگ بنائے اپنی دسکشن کا وہ یہی تو تھا کہ تاریخ جو ہے وہ لینٹھ فلسفہ ڈیپتھ اور مذہب ہائیٹ تو اگر آپ تاریخی واقعہ اکدیف بہن کرے گا تو اس واقعے میں اور تاریخی واقعہ ایک معورف بہن کرے گا اس میں فرق ہو گا مولیخ جو بہن کرے گا تو اس کا تعلق فیکٹس سے ہو گا وہ فیکٹ سامنے لے کے آ جائے صحیح ہے لیکن اکدیف جب اس کو بہن کرے گا اس ہی واقعے تو اس فیکٹس کے ساتھ اس کو فکشم کرے گا اس فیکٹس کو سوفٹ کرے گا وہ ایسے طریقے صرف کرے گا کہ اس سے جو سبق لینے والا معاملہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اور اس کا جو چیزیں ہیں وہ ملو ہو جائیں یعنی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حرابو خان یا چاہیز خان کی جو سپاکیت ہے یا حجاج بن یوسف کی جو سپاکیت ہے اگر اس کو تاریخ موریش بیان کر رہا ہے تو موریش اس کو بڑی ایسے طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ جو بندہ کر پڑے گا تو بندہ کہے گا کہ میں ابھی جا کے حجاج بن یوسف اگر ایک عدیب بیان کرے گا بلکل یہی ظلم بیان کرے گا وہ ظلم بیان کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ جو عدیب جب بیان کرے گا تو آپ جب اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے نا تو آپ وہ جو عدیب ہوگا وہ پاٹی ہی بنے گا اس کے لئے آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں ظلم ہوئے ہیں یعنی عدب کا کمال یہ ہے یہ بات یہ دیکھیں کہ عدب جو ہے یہ امپریشن میں اور ایموشن میں آپ کی سرپاک کر رہی ہوتی ہے یعنی عدب کیا کرتا ہے بنیانی طور پر وہ آپ کے اندر ایک ایموشن اور ایمپریشن کرتا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے دیکھیں کہ آپ ایک چیز کی سختی کو تیزی کو ذرا نرم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بات وہی ہوتی ہے بہت سی ایسی چیزیں مجھ سے اصل میں یہ اس سوال کو میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں مجھ سے بہت پرانے اسکوڈنٹ میرے جاتے ہیں جو میں پی ایف پالیز میں بڑھایا کرتا تھا اس سوکت سے لے گا اب تک وہ کہتے ہیں سر آپ ایک ٹائم بڑی خطرناک باتیں کر جاتے ہیں لیکن آپ کو آج تک کچھ نہیں ہوا تو میں نے کہا وہ اس کی نہیں ہو کہ میں بنیادی طور پر عدیب اگر نہیں ہوں عدیبوں کے ساتھ یا عدب کے ساتھ یا عدب کا طالب علم یا عدب کا استاد تو ہوں نہیں تو عدب کا استاد یا عدب کا طالب علم جو ہے وہ جب بھی ایک سخت سے سخت بات بھی کرے گا وہ جب عدب کے ذریعے سے کرے گا تو اس کے اس کے اوپر سردنس نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ کہ وہ عدب کی زبان سے بات کر رہا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ یہ لیٹرچر فیسٹیور میں کیسے کیسے موضوعات کیسے کیسے ایریاس کے آپ نے باتیں کی ہیں لیکن یہ لیٹرچر نے آپ کو یہ سپیس دیا لیٹرچر نے آپ کو یعنی یوں سمیل لیجئے آپ کو یہ آرٹ دیا گیا آپ نے یہ بات کرنی ہی ایسے اپنے اپنی بات کو اس مقام تک کیسے پہنچانا ہے تو وہ بات ہے کہ بلکل صحیح ہے مورنگ لیکھے گا تو مورنگ بلکل ایسا دیکھے گا کہ وہ سارے سارے فیکٹس کو بین کر دے لیکن ایک عدیب جب اسی واقعے کو لیکھے گا تو ایک ایسے انداز سے لیکھے گا جو اس کی چھوٹی سی مثال ہے میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی ذاتی جسے کہتے ہیں کچھ کام میں نے کیا ہے اس کو میں یہاں پہ کوٹ نہ کروں میرا جو اپنا تیسیز ہے پی ایس ڈی کا مقالہ ہے وہ اسی کے اوپر ہے دیکھیں کہ وہ تاریخ اور عدد کا ایک بڑا تتابری تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کا ایک ایسا مطالعہ ہے کیوں سمجھ لیجئے وہ تیسیز اس طرح ہے دیکھیں کہ تاریخ جو ہے یہ میرے اس تاریخ کے بارے میں میرا ہائپوتسز یہ تھا کہ یہ جب فیکٹس کو بیان کرتی ہے تو یہ فیکٹس کو سٹیٹ کے پرسپیکٹس سے بیان کرتی ہے تاریخ یا فیکٹس کو یہ پاور کے پرسپیکٹس سے بیان کرتی ہے جن کے پاس قوت ہوتی ہے عدد جو ہوتا ہے وہ اسی فیکٹ کو تھوڑا فکشن ڈال کے سوسائیٹی کے پرسپیکٹس سے بیان کرتی ہے اور سباٹن کے پرسپیکٹس سے یا جو عام آدمی ہے یا عام انسان ہے اس کی پرسپیکٹس سے ہے اب دیکھیں ایک شیر ہے اس کا سائدشاستابیت کا سوک کی اشار و لبوزی سکت رشکر جوڑا ہے ہر زورور دو پشتنوں دو پارشرب جوڑا ہے اب اس نے زورور کے لفظ میں کسی ناغریس کا نام لیا نایو خان کا نام لییا اللہ کسی اور ڈکٹیٹر کا نام لیا لیکن اس نے زورور کا لفظ استعمال کر دی اور ہر زورور دو پشتنوں دو پارشرب جوڑا ہے تو اب ہر زورور کو جب اس نے کہہ دیا تو اس کا مطلب میں اس کے اندر سب کچھ آگئے ہیں اس کے اندر وہ جو آپ گودھرے انفاس میں کہتے ہیں پلیٹکل سائنس کی زبان میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آگئی ہے میری بات سمجھے آپ لوگنا اب لیکن سائد شاہ سابق نے کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کے لفظ اس طرح ہو گیا دیکھیں نا لیکن کتنی بڑی بات کر گیا وہ اس ہتے کی تیس سالہ تاریخ کو ایک شعر میں بیان کر رہا گیا وہ دوسرا ایک شعر ہے کسی ایک شعر کا میں بھول رہا ہوں کہ اے وقت آپ جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں یقین معنی جب میں یہ مصرح پڑھتا ہوں نا میرے اندر سے جسے کہتے ہیں کہ عجیب سی یعنی کیا ملتب ہے اس کا کہ اس زمین کے ساتھ وہ ظلم ہوا اس زمین کے ساتھ وہ جبر ہوا کہ اس کے پتھر اور درخت بھی شہید ہیں یعنی لوگوں نے اس کے پتھروں درختوں کا ملتب چھوڑا دوسرا اسی اس میں غدل کا اگلا شہر رکھا ہے صاحب شاہ صابر کا کہ اب یہ جو وقت ہے یہ مصرح کیا کر رہا ہے عجیب کام کر رہا ہے خشتون کے بارے میں کہتا ہے کہ مالت سرمن و باسی مالت ساتھا جھوڑیں گے کیا یہ کام نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے تو دیکھیں اس ایک غزل میں صاحب شاہ صاحبیر نے اس پورے خطے کے ممتب種 ہوں کو تاریخ بیان کر دی اس پورے خطے کے مظلوم ہیں کی واقعات بیان کر دی تو ٹری سے ساتھ میں کہ میں نے کاملہ شمسی کے انگریزی نوملسٹ ہے نگریزی نوملسٹ ہے دوسرا ن LAURA util آگائی ہے ان دنوں کو میں نے اٹھایا اور میں نے یہ کہا ہے کہ کاملہ شمسی میں اور نظیم اس نے اس پورے خطے کی جو تاریخ ہے سعود ایشیا کی یہ سو دو سو سال کی وہ انہوں نے عام آدمی کی زبان سے بیان کی وہ چیزیں جس کو بزاہر پاور نے بزاہر سٹیٹ نے دبایا ہو رہا تو اب ایک ہسٹوریو گرفی وہاں سے آ رہی ہے آپ کے پاس وہ فیکس کے اوپر ہیں اتنے مرے اتنے ہو گی اتنے ہو گی اتنے ہو گی تاریخ کیا بتاتی آپ 1947 میں گیا یہ بلک تقسیم ہو گیا اور اتنے مر کے اور اتنے ہو گیا آپ کے اندر کوئی چیز نہیں اٹھتی پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چیز جا ہوتی ہے یہ کیا ہوا تھا ٹرین ٹو پاکستان پڑھتے ہیں تو آپ پتہ لگا یہ تقسیم کچھ اور چیز یہ تو آپ کا دھریا پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر وہ چیز نکل آتی ہے سامنے اداس دسلیں پڑھتے ہیں عبداللہ حسین کی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا اس خطے کے ساتھ تو عدیب جو ہوتا ہے بنیادی دور کے بات ہوئی کرتا ہے مورلش کی لیکن اس کے پاس دو ایکسٹر ٹول ہے اس مورلک کا ٹول تو ہے ہی ہے دو ایکسٹر ہے اس عدیب کے پاس ہر وقت تین ٹول ہوتے ہیں مورلش کے پاس ایک ٹول ہے فلاسفر کے پاس بھی ایک ٹول ہے مذہب والے کے پاس بھی ایک ٹول ہے دیکھیں عدیب ان سے میں پھر عطاف سے بیٹھ ہوا ہے کہیں میرے پر انزام نہ لگانا ہے کہ آپ نے تاریخ کو کر دیا مورلک کو عدیب جو ہے اس کے پاس یہ تین ٹول ہے میبا سکتے ہیں آپ تیکیو جس سر اچھا سٹوڈنٹ 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 تو انہوں نے ایک خاص پر پسپیکٹیو سے جب بھی لکھا ہے تو مسلمان کو یا ان کا جو ہیرو ہے اس کو تمام تر جتنے بھی اخلاقی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر ڈالتی ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ ساری کے ساری خامیاں اس کے اندر ڈالی ہیں یا جو ان کا اچھا اب یہ نسیم اجازی بلچہ ہماری کبھی کریمیر صاحب سے بات کی ہو جاتی ہے انہوں نے کونسا سنٹر تھا وہ بنا لیا دیر ایڈیکلائزیشن کے لیے ری ہے وہ آنا چونی نمو جو کا نام نوے سہار اور پتنی کیا کہا سباؤن سباؤن اور سباؤن کی لیبریری میں انہوں نے نسیم اجازی کے ناود رکھ دیئے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے عجیب وحی کر رہے ہیں فاور کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور یہ دوسری ساتھ کے لیے ڈاکس نے بڑا ضرورت سوال کیا بہترین سوال کیا اور آپ طالبیموں کے لیے خاص کرنا نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے مجھے بلکہ اس اتفاق کے برپور اتفاق ہے ڈاکس آپ کے سوال سے لیکن اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ میں نے پھر یہ کہا میں اسی آرگومنٹ پر قائم کہ عدیب جو ہوتا ہے یہ تین ٹول استعمال کرتا ہے اس میں اس نے کیا کر دیا اس نے اس میں اس نے جیسے نسیم اجازی کے کیس میں اس نے کیا کیا نسیم اجازی کے کیس میں اس نے مذہب کا ٹور پڑا مضبوط طریقے سے استعمال کیا اور باقی دو کم استعمال کیا اب یہ اچھی کہ عدیب تو ہے ایک چیز بنی ہے لیکن اس کے اندر بیلس نہیں ہے عدیب کا کمال ہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر بیلس رکھتا ہے دیکھیں کبھی بھی آپ جب شائری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پر بگنڈا نہیں کرتا دیکھیں ہم فراز اور فیض کرتے ہیں دونوں نے مضامت مضامتی شائری کی ہے لیکن دونوں کی مضامتی شائری جو ہے وہ جالب کی شائری سے ہزار درجے میں یہ بات ڈائیک کہہ رہا ہوں جس میں کوئی ہو نہیں ہو ہزار درجے زیادہ عدب ہی ہے اور زیادہ سسٹینبل ہے کیوں کہ فیض نے جو بات کی ہے فیض نے اس کو عدب کے اس ویلز میں رکھتا ہے جالب جو ہے وہ زیادہ جسے کہتے ہیں شاہ ہو گیا ہے کہ اس نے وہ دور میں اور ایٹون سے ہی کو اس نے ڈائیک کر کے جو ہے کوئی نام ہو گئی نا یہ ناکھ سب نے سوال کیا ہے بڑا اہم سوال کیا ہے گول سے عدیب تھے وہ بنے ہیں سکیٹ کے یا قابل کے علاقات اور وہ عدب استعمال ہوئے ہیں پھر اس میں مارکسزم کے معاملہ آتا ہے مارکسزم تو یہ نہیں کہتا ہے